صبح کے دس بجے ہیں نمزکار میں ہوں راشد کریں گے اس وقت کی بڑی خبر سے شروعات دہرادون سے آ رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر جہاں آپ سے کچھ دیر پہلے سے بارش شروع ہو گئی ہے اترا کھنٹ کے دوسرے علاقوں جیسے چمولی اترکاشی اور رود رپی آگ میں بھی بارش تیز ہو گئی ہے بارش کی وجہ سے رہت کارے میں بادہ آ رہی ہے ویسے خراب موسم کے باوجود رہت اور بچاؤ کارے چاری ہے لیکن ہیلیکاپچر کے اڑنے میں دقتیں ہو رہی ہیں موسم بھاگ نے پوروانوان میں کہا تھا کہ بارش کا سلسلہ 24 جون سے 26 یا 28 جون تک جاری رہ سکتا ہے لیکن بارش پوروانوان سے پہلے ہی آ گئی دیرادون میں کافی دیز بارش ہو رہی ہے ایسے میں رسکی آپریشن میں مشکلیں آ رہی ہیں بچاؤ کرمیوں کو اپنا کام جلدی ہی پورا کرنا ہوگا کیونکہ خراب موسم میں ہیلیکاپچر اڑانا ختمناک ثابت ہو سکتا ہے پہاڑوں میں قدرت کی مناشویلہ کا اس سے اٹھرامنا منظر شاید ہی کبھی کسی نے دیکھا ہو بارش اور بھوس کھلن سے آئی آفت سے سندگی بیزار ہو گئی ہے مرنے والوں کی تعداد لگاتار بلتی جا رہی ہے اور راستوں میں بپسے ہزاروں لوگ سندگی بچانے کی جد و جہد میں جھٹے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تصویر ہیں وہ چوپر آپ دیکھ رہے ہیں جو اڑنے کے لئے تیار ہے لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے یہ کنسٹینٹ آ رہا ہے چوپر کے سامنے یہ کنسٹینٹ آ رہا ہے پرشانی آ رہی ہے یہ چوپر اڑان نہیں بھر پا رہا ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اڑان بھرنے میں ابھی بھی دیری ہوگی بارش کی وجہ سے بھی اڑان میں دیری ہے اور اس کے علاوہ چوکانے والی خبر یہ ہے کہ فیول کی کمی اندھن کی کمی کی وجہ سے بھی ہیلیکاپٹرز کی اڑان میں پرشانی ہو رہی ہے موسم پر بھی بادل ہے موسم کافی خراب ہے ایسے میں ایک چانس لیا جارہا ہے جب نہیں ہے کہ چوپر یہاں سے نکل کر جا کر اترکاسی وہاں سے بہت چیزی جو کرٹکل کنیچنے مجھلے ہیں ان کو واپس لیا ہے سہاس دھارا کی اس ہیلی پیٹ پر آپ دیکھئے یہاں کم قریب قریب آگ چوپر تیار کھڑے ہیں لیکن جس طریقے سے کلگات میں بارش ہوئی ہے اس کے بعد موسم نے گھر بگ لی ہے اور پہاڑوں کے اس طرف خاص کر کافی موسم خراب ہے اور ایسے میں بچاؤ اور رہت کارے کرنا بھی کافی مشکل ہو رہا ہے پھر بھی چونکہ آج ہی کا دین ہے اور موسم بھاگ نے کہہ رکھا ہے کہ آج اگر پوری طاقت کے ساتھ بچاؤ کارے نہیں کیا گیا تو آنے والے وقت میں سو موار کے بعد سے کافی تیج بارش ہوگی اور اس کے بعد بچاؤ اور رہت کارے کرنا کافی مشکل ہو گا ہے اسی لیے سینہ کے طرف سے بھی اور راج پرشازن بھی جو کی بچاؤ کارے میں لگا ہوا ہے پوری کوشش ہے کہ آج ہی آج میں کسی بھی طریقے سے لوگوں کو پاہ نکالا آ سکتے پولی ملا کر ابھی تک تیس سے تیس زیادہ سے زیادہ ابھی بھی آپ کے بچے ہوگے ہیں ہلارہ لگ جوہوں میں اور کسی کے لیے کوشش چاہی ہے جیو رستر کو کوشش چاہی ہے آج آج دروں یا مروں کی سکتے ہو گئی ہے یہ چوپر نکالا آبی اب یہ چوپر ہو رہا ہے ہلارہ کی یہ کوشش چاہی ہے یہ نہیں ہے یہ چوپر آب کو اترکارشی پہنچی جائے کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ پہاڑوں کو اس طرح اور جیلا بہت سکتے ہیں لیکن یہ کوشش چاہی ہے بلیاؤ کی جندگی کو بچانے کے لیے یہاں ساس دھارہ کے ہیلی پیڈ پر لاکر انہیں ایک نیا جیوان دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہنا میں گنگا سنگھ کے ساتھ مثلیش کمار انڈیوز دہرادن اترکارشی کے گنگوتری اور یمونوتری دھام میں ابھی بھی ہزاروں کے سنکھیا میں آتری پھسے ہوئے ہیں سینہ کے جوان مستعدی سے انہیں نکالنے میں جھٹے ہیں لیکن کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں جو اپنے تم پر موت کو مات دے کر سامنے آ رہے ہیں بھوکے پیسے ہونے کے بعد بھی یہ موت سے لڑ کر سندگی کی چنگ چیت کر جنگلوں سے نکلیں دیکھئے آپ میں ساتھ موجود ہیں میرے سیوگی مثلیش دہرادون سے لائیو مثلیش ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے بات بھی ہو رہی تھی میں نے دیکھا بھی دیکھئے خرام موسم کی وجہ سے چاپر اولان نہ بھر پائیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن فیول ہے یعنی اندھن کا ختم ہو جانا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے مثلیش اس کا پہلے سے پوری تیاریاں نہیں کی گئی کیا بلکل راشید حیران کرنے والی بات ہے شربندہ کرنے والی بات ہے کہ ایسے وقت میں جب جو دستر پر لوگوں کو بچانے بچانے کی کوشش کی جانی چاہیے وہاں اب فیول کی کمی کے ویعے سے چاپر اولان نہیں بھر پا رہے ہیں حالانکہ ایک راحت کی خبر ہے ایک اچھی خبر ہے جو ابھی سے تھوڑ در پہلے ہم نے انڈیا نیوز کے درسکوں کو دکھایا ایک چاپر آٹھ وجہ نکلا تھا اترکاشی کے لیے وہ یہاں اس نے بھی لینڈ کیا ابھی پانچ ان محلاؤں کو جن کی حالت کافی ناجک تھی کرٹیکل کرنیشن میں وہ محلائے تھی اترکاشی سے یہاں سہس درہ ہیلی پیٹ پر لیا گیا ہے ایک محلہ کی حالت کافی جارہ خراب تھی انہیں ایمبولینس کے جاریے ہسپیٹل لے گیا گیا ہے باقی چار محلاؤں کو یہاں پر جوس دے کر چونکہ ایک ہفتے سے فشی ہوئی تھی وہ محلائے بولنے کی سطح میں میں نہیں تھی ہم نے ان سے باچیت کرنے کی کوشش کی لیکن بات کرنے کی حالت نہیں تھی انہیں ایسے میں انہیں تھوڑی آرام دی جارہی ہے اور جو فشیٹ دیا جارہا ہے تاکہ وہ باچیت کر سکے اپنی حالت بیعا کر سکے لیکن شرمیندگی کی بات ہے کہ باوجود اس کے کم سے کم چھ چوپر اولان نہیں بھر سکے فیول نہیں ہونے کی وجہ سے جیسا کہ ہم نے ہی بتایا انڈیا نیوز کو درسکوں کو کہ آٹھ بجے ایک چوپر اتر کاشی کے لیے اولاتا اور وہاں سے پانچ ملاؤں کو لے کے آیا لیکن اس کے بعد ایک گیرہ چوپر یہی پڑے رہے جس میں سے ان لوگوں نے اولان نہیں بھری اور سترنے میں جانکاری دی کہ اولان نہیں بھرنے کی وجہ فیول بھی رہی دو گھنٹے تک کم سے کم رہت کاری کیا سکتا تھا لیکن دو گھنٹے برباد ہو گئے سیرف اور سیرف ایویشن فیول نہیں ہونے کے ویہے سے واقعی جو لوکل پرشاہسن ایڈمیشریسن ہے اس کا رویہ چکرانے والا ہے لوگ پریشان ہیں یہاں پر یہاں ہیلی پیٹ پر لوگ چکر کاٹ رہے ہیں کہ ان کے پریجن کا آئے ہیں کن حالت میں ہیں کم سے کم ان کی خبر مل جائے انہیں ہے کہ وہ صحیح سلامت ہیں بھی یا نہیں ہیں لیکن پرشاہسن یہ انتجام کرنے کے علاوہ جو فیول کا انتجام کرنا تھا وہ تک نہیں کر سکا اور اس ویہے چوپر یہاں کھڑے رہے ہیں دو گھنٹے کا وقت جو کہ اس وقت میں دو گھنٹے کا وقت کافی مہت رکھتا ہے اتر کاشی سے ابھی ابھی یہ چوپر لے کر پہنچا ہے یہاں پر دیرہ دن کی اس سہسدارہ ہیلی پیٹ پر لیکن باقی یہ گیرہ چوپر کھڑے رہے ہیں دو گھنٹے کا وقت برباد ہوا دوسرا مجھے ہی بھی بتائیے گا کہ موسم ویبھاک آپ کیا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے دن ڈھلے گا جیسے جیسے وقت گزرے گا کیا موسم صاف ہونے کی سمبھاونا ہے اور جن وپریت پرستیتیوں کی آپ بات کر رہے تھے وپریت پرستیتیوں میں اب سینہ اور ڈسٹرٹ ایڈمیسٹریشن کی جو سٹرٹیجی ہے کیا کچھ بدلی ہے راشت دو کیمپ لگے جولی گرانٹ ائرپورٹ ہے جولی گانٹ سے رات اور بچاؤکار بلکل بند کر دیا گیا ہے موسم کی خرابی کے وجہ سے چونکہ وہاں سے بڑے چوپر کوڑان بڑھنا تھا اور اس میں دکت آ رہی تھی لیکن یہاں جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے دو گھنٹے کم سے کم رات اور بچاؤکار کیا سکتے تھے لیکن نہیں کیے گئے حالانکہ رات میں کافی تیج باریش ہوئی تھی اور ابھی بھی ہلکی بندہ باندھی ہو رہی ہے دیرہ دن میں لیکن آس پاس کے علاقوں سے بچاؤکار کیا جا سکتے تھے یہ موسمی باگ نیمے جانکاری دی ہے حالانکہ جیسے بدرنات میں باریش ہو رہی ہے چمولی کی طرف باریش ہو رہی ہے اترکارش میں بھی ہلکی باریش تھی لیکن وہاں سے پانچ بھیلاؤں کو بچا لیا گیا اب بھی آج کا دن ہے جس آج کے دن میں رات اور بچاؤکار تیجی سے کیا سکتے ہیں ہلکی بندہ باندھی میں ہلکی باریش میں بھی آج کے بعد موسمی باگ کی جانکاری ہے کہ آج کے بعد واقعی مشکل ہوگا لوگ کو بچانا وہاں سے نکال لانا بہت شکریہ فیلال کے لیے بہت شکریہ مطلیش اس تمام جانکاری کے لیے مطلیش میرے سہی ہوگی یہ جانکاری دیتے ہوئے کہ اب سے کچھ دیر پہلے دو گھنٹے کا وقت ضائع کیا گیا دو گھنٹے کا وقت برباد کیا گیا دو گھنٹے یعنی ان وپریت پرستیوں میں دو گھنٹے سے دو گھنٹے نہیں ہوتے بلکہ یہ ہوتے ہیں ایک سو بیس منٹ ایک سو بیس منٹ میں شاید رسکی آپریشن کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی دو گھنٹے ویسٹ ہوئے ہیں دو گھنٹے ضائع ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ چوکانے والی جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ خرام موسم کی وجہ سے جو کنسٹرینٹس آ رہا ہیں جو بادھایا آ رہی ہیں رسکی آپریشن میں وہ تو آ ہی آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کے علاوہ بھی فیول ختم ہے اندھن ختم ہے گیارہ چوپر ابھی بھی اولان بننے کا انتظار کر رہے ہیں آگے بڑھیں